بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آوڈیو لائبریری فاردہ بلائنڈ کی آواز ہے آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز نوول دشمن اس کے مصنف ہیں ایم ایلیانس اور اس نوول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے آواز لبابا حیدر کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321-4342867 پر ہم سے رابطہ کریں میرے ساتھ کچھ دن سے ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ میں اسے محض اتفاقات قرار نہیں دے سکتا تھا اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میں کوئی دولت مند آدمی نہیں ہوں سیاسی لیڈر نہیں ہوں میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے کسی رشتہ دار سے جائدات کا تنازہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے خلاف عدالت میں کوئی گواہی دی ہے میں ملاسمت کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں دفتر، ہوتل، گھر اور متعلق یہ میری زندگی کے مہور تھے مجھے کچھ ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی میری جان کا دشمن ہو گیا ہے پھر بھی میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی تھی کوئی دس بارے دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک سنسنی خص جاسوسی نوول رات دیر تک پڑھتا رہا وہ اس قدر دلچسپ تھا کہ میں اسے ختم کے بغیر نہیں رہا میں نے بستر پر لیٹنے سے پہلے بتی بجھائی اور ارادی طور پر پردہ ہٹا کر باہر جھاکا باہر ایک گرم سہاس انسان رات کا اندھیرہ تھا بادل یوں برس رہتے جیسے مرگ ناگہاں پر رونے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں سامنے والے گھر کے برامدے میں اندھیرے میں ایک شخص پر اسرار انداز سے کھڑا تھا اگر وہ اپنا سگریٹ نہیں جلاتا تو مجھے اس کی موجودکی کا احساس نہیں ہوتا یہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم کا شخص تھا دیا سلائی کے روشنی میں میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے سارے بدن پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی وہ کسی پیشاور قاتل کی طرح دکھائے دی رہا تھا میں نے فوراں ہی پردہ چھوڑ دیا یہ شخص کس لی یہاں کھڑا ہے میں نے سوچا شاید ڈکیتی یا کسی اور ارادے سے کھڑا ہو اس گلی میں چودری ابو القاسم کا مکان تھا وہ اس محلے کا سب سے امیر ترین شخص تھا اس بات کا امکان تھا کہ وہ اس کے ہاں چوری کے ارادے سے آیا ہو میں نے سوچا کہ اس چور بدماش کو کس طرح چوری کرنے سے روکا جا سکتا ہے ابھی میں سوچی رہا تھا کہ میں نے گلی میں قتموں کی آوازیں سنی میں نے کھڑکی کے پاس جا کر پردے کو اتنا سرکایا کہ ایک جھری سی بن گئی اس جھری میں سے جھانکا تو اسی لمحے آسمان پر بڑے زور کی بشلی چم کی تھی اس روشنی میں میں نے ایک اور بدماش کو اس کے پاس کھڑے دیکھا وہ اپنی جیب سے چاکوں نکال کر میرے مکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں کوئی بزدل یا ڈرپوک آدمی نہیں تھا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں ان دو خطرناک اور مسلح بدماشوں سے مقابلہ کر سکوں تہاں میں نے باورچی خانے میں جا کر سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی اس کے دوسرے دن میں اس ہوتیل میں رات کا کھانا کھا رہا تھا جو میرے محلے میں تھا کھانا کھاتے میں میری نگاہ مخالص سمت کے کونے والی میز پر پڑی یہ شخص بھی اپنی وضاقہ تھا اور چہرے سے بدماش لگ رہا تھا وہ مجھے اپنی لال لالاکوں سے گھور رہا تھا اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ختم کے بغیر نہیں رہے گا اتوائے کے روز میں سیپہر کے وقت حسب معمول رمنا گرین پارک گیا میں شام چار سے چھ بجے تک وہاں وقت گزارتا تھا میں خالی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو ساڑھی میں ملبوس تھی اور جس کی پیشانی پر بندیا لگی تھی اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں پھول لگا رکھا تھا وہ بینچ پر مجھ سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی لڑکی حسین بھی تھی اور پور کشش بھی اس نے میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا جیسے وہ میری شناسہ ہو میں نے اس کی طرف توجہ نہیں تھی بیسے وہیسی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کی جائے تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا کہ کہیں میرے کسی جاننے والے نے مجھے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ اپنے دل میں میرے بارے میں کیا سوچے گا میرے دفتر کے لوگ اپنے بیوی بچوں کا ساتھ یہاں اکثر آتے رہتے تھے چونکہ میرے پاس خاصا وقت تھا اور میری جیم میں چھے بجے کے شو کا ٹکٹ تھا تو میں مٹر گرس کرنے لگا میں نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ وہ لڑکی غیر محسوس انداز سے میرے تاقب میں ہے معلوم نہیں وہ کس لی میرا تاقب کر رہی تھی میں اس قماش کا آدمی نہیں تھا میں نے کبھی کسی عورت کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جب سے بیرزگاری مہنگائی اور ملک کی معاشی بدحالی میں اضافہ ہوا تھا تب سے بدکاری میں بھی اضافہ ہو گیا تھا کوئی چھے بجے تک وہ میرے تاقب میں رہی اس عرصے میں اس نے ایک بار بھی میرے پاس آنے یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی نگاہوں کے گرفت سے نکلنے نہیں دیا تھا آخر وہ چاہتی کیا تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ ایک پرسرار سی لڑکی تھی اس کی حرکات و سکنات بھی پرسرار سی تھی میں نے ٹھیک پونے چھے بجے رمنا گرین پارک سے بہار آ کر ایک آٹو رکشہ لیا اور مدھومتی سانیما پہنچا وہاں ایک رومانی اور جذباتی فلم لگی بھی تھی اس کا ٹکٹ میں نے پہلے سے بک کرا لیا تھا فلم بہت رش لے رہی تھی میں جیسے ہی اندر جا کر بیٹھا سانیما ہال میں اندھیرہ چھا گیا اور فلم شروع ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد میرے دائیں جانب جو حالی سیٹ تھی اس پر آ کر کوئی بیٹھ گیا شاید کو عورت تھی میں نے اس کی طرف دیکھنے کے ضرورت محسوس نہیں کی اتمنان سے فلم دیکھتا رہا البتہ میں بائیں جانب سے مٹ گیا تاکہ نادانستگی میں میرا بازو اس کے جسم سے مست نہ ہو جائے جب انٹرویل ہوا تو میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی لڑکی کی شکل دیکھ کر میں بری طرح چونکا وہ وہی لڑکی تھی جو پارک میں ملی تھی اور میرے تاکم میں تھی مجھے ایک نامعلوم سے خطرے کا حساس ہوا کیونکہ اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا لڑکی نے معلوم نہیں اس سے کیا خسر پھسر کی کہ وہ مجھے خشمگی نظروں سے گھونے لگا میں نے اسی میں آفیت سمجھی کہ یہاں سے کھسکو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی مجھ پر کوئی الزام آید کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے اس کے ہمرا جو شخص تھا ایسی سگنل بند ہوا اور سیلاپ کی طرح بہتاوہ ٹرافک روک گیا تو میں فٹپات سے اتر کر سڑک پار کرنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ حجوم بہت تھا میں سب سے پیچھے تھا یک لخ مخالص سمجھ سے ایک موٹر سائیکل سوار سگنل توڑتا وہ میری طرف اس قدر تیز رفتاری سے آیا کہ میں نے اگر اسے نہ دیکھا ہوتا اور میں پھورتی سے ایک طرف ہٹنا گیا ہوتا تو یقیناً اس کی ذت میں آ جاتا اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کسی چیز سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی میں ہٹنا جاتا تو وہ چیز میرے جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جاتی پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر گر پڑی میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں وہ ایک خوفناک قسم کا خنجر تھا اب میرے لیے کسی شکو شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ کوئی نادیدہ دشمن میری مات کا خواہاں ہے اور میری زندگی کا چراغ گل کرنے کی کوشش میں لگاوا ہے میں جب بھی کہیں جاتا تھا یا اپنے گھر میں ہوتا تھا تو ہر طرف نادیدہ دشمن کی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہوتی تھی میری تنہائی اور گھر کی ہموشی سرگوشی بن جاتی تھی اور اس کی بازگشت ہر سندھ سے پکارتی تھی کہ موت میرے گرد اپنا حصار تنگ کر رہی ہے ہر لمحے یہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن کہیں آس پاسی چھپاوا ہے میں چھٹی والے دن صدر گھاٹ سے کشتی میں زنجیرہ جانے کے لئے ٹرمیرال پر پہنچا اتفاق سے اس وقت کوئی کشتی زنجیرہ نہیں جاری تھی کیونکہ پانی میں سورج کی تپش کی وجہ سے بڑی تغیانی تھی موجے بپری ہوئی تھی لیکن لانچوں اور سٹیمروں کی عام دورفت جاری تھی ایسی صورت میں کشتی میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا اس لئے میں لانچ پر سوار ہوا اور عرشے پر ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا میری پشت پر دس بارہ مسافر کھڑے تھے وہ مشکل دس بارہ منٹ کا سفر تھا میں قدرتی مناظر دیکھنے میں مہو ہو گیا جس وقت کشتی بوڑی گنگا کے درمیان سے گزر رہی تھی مجھے اچانک کسی نے پیچھے سے ایسا زبردست دھکا دیا کہ میں اپنے توازن برقرار نہ رکھ سکا میں پانی میں جا گیا جب میں غوتہ مار کر اوبرا تو میں نے عرشے پر اس لڑکی کی جھلک دیکھی جو مجھے رمنا گرین پارک میں ملی تھی اس کے ساتھ وہی آدمی کھڑا تھا جسے میں اس کے ہمراہ سینما ہاؤس میں دیکھ چکا تھا ناش تیزی سے جا رہی تھی اس لئے فوراں رکھ نہ سکی البتہ مخالص سم سے آتی ہوئی بڑی کشتی میرے پاس آ کر رکھ گئی اس کے ملنا اور مسافروں نے مجھے سہارا دے کر کشتی میں سوار کر آیا اس رات میں بہت سوچ بچار کرتا رہا کہ آخر میرا دشمن کون ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے جبکہ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں دفتر میں میری کسی سے بھی کوئی چک پلش نہ تھی نہ ہی میں کسی کی ترقی میں رکاورت تھا نہ میرے پاس کوئی ایسا بڑا عدہ تھا کہ مجھے مار کر کوئی خود اس عدے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے مگر میں کسی نتیجے پر نہیں پاہر سکا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس مخمسے کو حل کرنے کے لیے کس سے مدد لوں اس شیطانی چکر نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا مگر میں نے ایک دو دن کے بعد اپنے اس خوف پر قابو پا لیا تاہم میں چونکن نہ ہو گیا تھا بے حد مہتات رہنے لگا تھا پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا ایک روز مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں میری شکل کسی ایسے شخص سے تو نہیں ملتی جس سے دشمن کو انتقام لینے کی عرض ہوگی میں نے چونکر زیبن نسا کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا وہ میس پر پھیلے ویک آغازات کو بڑی تیزی سے سمیٹ کر علماری کی درازوں میں رکھتی جا رہی تھی میرے اندر جیسے تیز ہوایں سنسن آنے لگی مجھے اپنی سماعت پر فطور کا حساس ہوا میں اپنی جگہ ساکت اجامت تھا اور میرے وجود میں کتنی ہی دیر تک سنناٹا چھائے رہا اس کی پیشکش اس قدر غیر متوقع اور چاپا دینے والی تھی کہ میں اس خوش نصیبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا زیبن نسا اس فرم میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی مجھ سے اچھے لوگ یہاں بڑے بڑے عوضوں پر فائز تھے میں نے شاید ہی کبھی زیبن نسا کو ان لوگوں میں یا کسی میں دلچسپی لیتے دیکھا ہو وہ اگر ان میں سے کسی ایک کی جانے بھی پیش قدمی کرتی تو وہ اپنی قسمت پر نازہ ہو جاتا میں نے محسوس کیا تھا کہ دفتر کے بہت سارے مرد اس پر رشا ختمی ہے وہ بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی لیکن اسے اس کی کوئی پروا نہیں تھی جبکہ میں ایک معمولی سمولازم تھا میرے اور اس کے درمیان ایک طبقاتی دیوار حائل تھی جسم میں کسی بھی صورت نہیں گرا سکتا تھا لیکن اس نے صرف ایک لمحے میں یہ دیوار مسمار کر دی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سوٹھی تھی اور میرے رو برو آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس نے دلکش انداز میں پرس میری نظروں کے سامنے لہر آ کر میری آنکھوں میں چھاکا آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا دو چیزیں چابیا یا زیب النسا میں نے دل میں سوچا کہ اس سے کہوں مجھے یہ دونوں چیزیں درکار ہیں لیکن دل کی بات زبان پر لانے کا حاصلہ نہ ہو سکا میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا چابیاں دے دے میں تجوری کی چابیاں روزانہ دفتر کی شٹی سے ذرا پہلے اس کے حوالے کر کے جاتا تھا کچھ دن پیشتر دوسری منزل پر واقعے ایک دفتر میں چوری کی واردات ہوئی تھی چورنے علماری کا تالہ توڑ کر اس میں سے سیف کی چابیاں نکال کر اس میں چھاڑو پھر دی تھی لہٰذا آج یہ تیپ آئے تھا کہ میں تجوری کی چابیاں اپنے ساتھ گھڑ لے جائے کروں گا اور صبح اپنے ساتھ لے آؤں گا چلیے میں آپ کو اچھی سی چاہے پلواؤں مجھو اس کی بات پر یقین نہیں آیا وہ اپنے کمرے سے نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا وہ بلند قامت اور حسین عورت تھی سفی سارڑی میں ملبوس راجھنس کی طرح گردن اونچی کے چل رہی تھی اس کی چال میں وقار تھا تمکنت تھی دفتر کے مرد اور عورتوں نے مجھے رشک پھری نظروں سے دیکھا نہ جانے کتنے ہی اندر ہی اندر جل کر رہ گئے تھے زیبو نیسا نے آج تک دفتر کے کسی مرد کو اس قابل نہیں جانا تھا یہ عزا صرف مجھے ملا تھا اس کی سرخ رنگی بہت آرامدے کار کی گدا سیٹ پر میں اس کے پہلو میں بیٹھا تھا تو خوشبو نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ایک مدھوش کن خوشبو تھی جو اس کے سرا پر سوٹ کر میرے گرد لہرے لینے لگی میرا وجود جیسے اس خوشبو میں کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا ہم دونے ایک آرہ درجے کے ریسٹرانٹ کے نیم تاری گوشے میں جا بیٹھے زیبو نیسا نے چائے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا آرڈر بھی دے دیا گرم گرم چائے کی چسکیوں کے دوران میں وہ میری سابقہ ملازمت کے بارے میں سوالات کرتی رہی معلوم نہیں کیوں وہ میری ذات میں اس قدر دلچسپی رہی تھی آج میں نہ جانے کیسے اس کی نظروں میں اس قدر اہم ہو گیا تھا اس کا رمجم لہجہ فوار بن کر مجھ پر برستا رہا میں اس کی مدھر آواز میں ڈوپتا جلا گیا میں نے پہلی مرتبہ زیبو نیسا کے انداز میں اس قدر والے ہانت من اور عارتی کی محسوس کی تھی اس نے میرے سینے میں ہاپ بیدہ اومنگو کو جگا دیا تھا جب ہم ریسٹرانٹ سے باہر آئے تو شام کا دھن لگا رات کی سیاہی میں تحلیل ہو چکا تھا یہ شام کیسی حسین سی لگ رہی تھی اس نے اپنی گاڑی کے پاس رکھ کر مجھ سے پوچھا آپ گھر جا رہے ہیں یا کہیں اور گھر مجھے آوارا گردی ذرا بھی بسند نہیں ہے آپ جائیں گے کیسے بس یا رکشہ سے چلا جاؤں گا پیدل بھی جا سکتا ہوں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں اس طرح آپ کا گھر بھی دیکھ لوں گی میں نے رسمی طور پر ذرا تکلپ سے کام لیا لیکن اس کے اسرار پر اس کی یہ پیشکش قبول کر لی میں نے ایک لمحے کے لئے سوچا کہ کم از کم اس طرح مزید کچھ لمحات اس کے قرب میں گزارے جا سکتے ہیں میں اسے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا میں نے زیبو نسا کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا مگر مگ بازار کے علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے یکا یک اپنی گاڑی کا رخ ایک سنسان لمبی اور پتلی سے گلی میں موڑ دیا یہ راستہ میرے گھر کو نہیں جاتا تھا یہ آپ کہاں جا رہی ہیں آپ غلط راستے پر آ گئی ہیں یہ سمجھئے کہ آپ کو اخوہ کر کے لیے جا رہی ہوں وہ شوخی سے ہنس پڑی یہ بھی خسین اتفاق ہے کہ ادھر سے گزرتے ہوئے پہلے میرا غریب خانہ آ گیا گھر کا راستہ دیکھ کر مجھے فوراں یاد آیا کہ میرا چھوٹا بھائی آج صبح چٹا گانگ سے لوٹتے ہوئے تازہ روب چندہ مشٹی لے کر آیا تھا میری چھوٹی بہن شیبا مشلی اس قدر لذیذ بناتی ہے کیا آپ نے شایدی کبھی ایسی فرائی مشلی کھائی ہوگی دال بھات کے ساتھ اس کلوف توبالا ہو جاتا ہے چند منٹوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑا مجھے امید ہے آپ رات کا کھانا میرے ساتھ کھاتے ہوئے کوئی تکلف محسوس نہیں کریں گے زیبون نے سے زہر کھلانے کے لیے مدو کرتی تو میں بخوشی اس کی دعوت قبول کر لیتا لہٰذا میں نے ذرا بھی تعمل نہ کیا بلکہ کسی قدر بے تکلوبی سے اپنا اشتیاغ ظاہر کیا ایسا مرد جو ہوتلوں اور اپنے ہاتھ کے پکےوے کھانے کا ذائقہ زبان سے زہر کی طرح محسوس کرتا ہو وہ گھر میں پکائےوے کھانوں سے کیسے مو موڑ سکتا ہے زیبون نیسہ نے کھانے کی میز پر خود تو بہت کم کھایا مگر مجھے بڑے چاؤ اور اسرار سے کھلاتی رہی میں نے اس کی طرف جتنی مرتبہ بھی دیکھا اتنی ہی بار یہ سوچا کہ زیبون نیسہ آج مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہے اگر اسے میری وجہات نے متاثر کیا ہے تو اسے بہت پہلے میری طرف پیش قدمی کرنا چاہیے تھی آخر آج ایسا کیا ہوا کھانے سے فراغت کے بعد اس کی چھوٹی بہن شیبان نے میرے لیے تازہ لیمون کا شربت بنایا زیبون نیسہ نے اپنے لیے چھائے بنوائی تھی میں کتنی دیر تک اس کے گھر کے خوشکوار محول میں بیٹھا لطفندوز ہوتا رہا سب لوگ مجھ سے اس طرح بے تکلف ہو گئے تھے جیسے میں اس گھر کا ایک فرد ہوں رات کے گیارہ بجے ان لوگوں نے مجھے جانے کی جازت دی میرے انکار کے باوجود زیبون نیسہ کا چھوٹا بھائی مجھے اپنی گار میں گھر تک پہنچانے کے لیے آیا کپڑے وغیرہ تبیل کر کے جب میں بستر پر لٹا تو احساس ہوا کہ عورت کے بغیر گھر کس قدر سونا سونا سا لگتا ہے اور زندگی بھی کتنی بے رنگوں بے کیف اور ادھوری محسوس ہوتی ہے آج مجھ اپنے زندگی میں بہت بڑا خلا سا محسوس ہو رہا تھا میں زیبون نیسہ کے بارے میں سوچنے لگا اس کا قرب کس قدر خوشکوار ثابت ہوا تھا اس کا والحانہ انداز اس کا شوک لہجہ دل کو گرما دینے والی دلکش مسکرہٹ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا سوچتے سوچتے مجھ پر غنود کی تاری ہونے لگی خواب میں بھی میں زیبون نیسہ کے سنگ اندیکھیں نخلستانوں اور رنگ برنگی پھلواریوں کی سیر کرتا رہا صبح آنکھ کھولی تو دن خاصا نکل آیا تھا مجھے نو بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا یہ میری زندگی کا شاید پہلا اتفاق تھا جو اس قدر دیر سے آنکھ کھولی میرے سارے وجود پر ایک نشہ سچایا ہوا تھا جس نے مجھے جلد بیدار نہیں ہونے دیا میں نے سوچا کہ آج دفتر گول کر دوں اور زیبون نیسہ کا سندر سپنا دیکھتے رہوں لیکن جیسے مجھے چابیوں کا خیال آیا میرا نشہ حرن ہو گیا میں جلدی جلدی تیار ہوا اور جب بھاگم بھاگ دفتر پہنچا تو گیارہ بچ چکے تھے دفتر پر قدم رکھتے مجھے وہاں کی فضا کچھ بدلی بدلی سی نظر آئی دفتر کے بیرونی دروازے پر پولیس کے چند سپاہیوں کو مستعد دے کر میرا ماتہ ٹھنک گیا دفتر کے لوگ آپس میں چیمگوئیاں اور سرکوشیاں کر رہے تھے لڑکیاں ڈری سہمی اور گھپ رائے ہوئی سی تھیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے کہ آخر معاملہ کیا ہے میرے دریافت کرنے پر دفتر کے ایک شخص نے بتایا کہ رات کے وقت کسی نامعلوم چور نے ہو سکا کہ اسے کس چیز کی ضرب سے بےہوش کیا گیا ہے ایک انجانے خوف سے میرا دل دھڑک اٹھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ تجوری کھولنا آسان نہیں ہے اور اس کی چاویاں میرے پاس ہیں پھر بھی میں نے سرسیمہ ہو کر پوچھا کیا دفتر میں چوری ہوئی ہے نہیں اس نے جواب دیا یہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی دفتر واروں نے اچھی طرح سے اتمنان کر لیا ہے پھر چور کس لیے آئے تھا ممکن ہے اس کے ہاتھ کوئی چیز نہ لگ سکی ہو اور وہ ناموراد واپس چلا گیا ہو میں اپنے کمرے میں پہنچ کر سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ باس کی سیکرٹری مسٹو بھا نے مجھے انٹر کام پر باس کا یہ حکم سنایا کہ میں پانچ لاکھ کی رقم لے کر فوراں باس کے پاس پہنچوں معاملہ چکے تین ہی ہو سکا ہے اس لیے وہ پارٹی رقم واپس لینے آئی ہے اور بڑی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھی ہے میں نے جیسے ہی چابیاں نکال کر تجوری کھولی دوسرے لمحے میں آنکھیں دھنلاسی گئیں دل کی دھڑکنیں یک لخت رک گئیں میں سناٹے کے علم میں اپنی جگہ اس طرح منجمد ہو گیا جیسے کوئی بجلیان گری ہو میں نے اپنی آنکھیں مسل کر اپنے سامنے چھائے ہوئی دھن مٹانے کی کوشش کی تجوری خالی تھی اور میرا مو چڑھا رہی تھی چرمی بیک کے ساتھ ساتھ دفتر کی دس ہزار کی رقم بھی غائب تھی صرف ضروری کاغذات اپنی جگہ موجود تھے پھر میرا سر تیزی سے چکرانے لگا کمرے کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی رفتہ رفتہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوپتا چلا گیا جب مجھے ہوش آئے تو میں نے خود کو باس کی کمرے میں سوفے پر لیٹا واپایا میں کتنی دیر بے ہوش رہا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس قدر مضبوط آساب کا مالک بے ہوش کیسے ہو گیا تھا کمرے میں میرے علاوہ چار افراد اور تھے سب سے پہلے میری نظر باس اور زیبو نیسا پر پڑی باس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری اور سپارٹ نظر آ رہا تھا لیکن زیبو نیسا کسی قدر فکرمن اور مسترب دکھائی دی اس کے چہرے کی شادابیاں مان پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے چراخ مجھے مجھے سے دکھائی دے رہے تھے اسے تردد کا شکار دیکھ کر میرے دل پر چوٹ سی لگی میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر تیسر شخص کی طرف دیکھا یہی وہ شخص تھا جو کل پانچ لاکھ روپے لے کر آیا تھا اور آج وہ رقم مجھ پر ایک عذاب بن کر نازل ہو گئی تھی میں گردن تک دلدل میں پھنس چکا تھا وہ شخص کمرے میں موجود لوگوں میں سب سے زیادہ مسترب اور ہونپ دکھائی دیا چوتھا چہرہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا اس کی وردی اس کے پیشے کو متعارف کر آ رہی تھی وہ پولیس انسپیکٹر تھا اس کے چہرے پر سنجید کی اور آنکھوں میں سختی چھلک رہی تھی مجھے ہوش میادہ دیکھ کر وہ تیزی سے لپک کر میری طرف پڑھا باقی دینوں پر اس کی تقلید میں میری جانب دوڑ پڑے میں ان لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آتے ہی خوف کی کلہر میرے بدن میں دوڑ گئی انسپیکٹر کسی قدر بے رہم اور صفاق آدمی دکھائی دیتا تھا اس نے نہای جارہانہ انداز میں مجھ پر سوالات کی بہچھار کر دی جیسے میں کوئی خطرناک ترین مجرم ہو اس کی زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ دو دھاری تلوار کی طرح میرے سینے میں اتر رہا تھا اگر وہ میرے بدن پر بے دردی سے کوڑے برسا تھا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے سوالات سے ہو رہی تھی مجھے ان سب کی نظروں میں زلیل کیا جارہا تھا تاہم میں نے اپنے حواظ کو قابو میں رکھا اور اس کے ہر سوال کا جواب تسلی بخش انداز میں دینے کی کوشش کی لیکن وہ میرے کسی جواب سے مطمئی نہیں ہو رہا تھا چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے تیکھے لہجہ میں کہنا شروع کیا دیکھئے مسٹر آپ فوج میں ایک اہم افسر رہ چکے ہیں آپ کے باس نہیں چاہتے کہ یہ واقعہ پولیس کیس بن جائے میں زمن میں صرف اس لیے رائعہ دے رہا ہوں کہ فوج کا تقدس مجرور نہ ہو عوام اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر کہ اس قسم کی رائے قائم کریں گے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا ساری شہادتیں آپ کے خلاف جاری ہیں اور وہ سب قسم اس قدر اٹھوس ہے کہ آپ اپنے جرم سے دامن نہیں بچا سکتے آپ کے باس اور بس زیبو نیسا اس عمر کے گواہ ہیں اور آپ بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ تجوری کی چابیاں آپ کے پاس موجود تھیں دفتر پہنچ کر آپ نے تجوری دیکھی کھولی تو وہ اسی طرح مقافل تھی چوکیدار نے ہوش مہا کر یہ بیان دیا ہے کہ رات کے وقت آپ دفتر کے اقبی حصے سے داخل ہوئے اور بیرونی دروازے سے چرمی بیک لے کر نکل رہے تھے کہ اس کا آپ سے آمنہ سامنا ہو گیا آپ نے اسے دیکھتے اس پر حملہ کر دیا اپنی دانس میں تو آپ نے چوکیدار کو قتل کر دیا تھا لیکن قدرت نے اسے بچا لیا یہ دوسرا سنگین جرم ہے جسے نظرانداز نہیں کہہ جا سکتا ان تمام شواہد کے باوجود آپ کو ایک شرط پر ماف کیا جا سکتا ہے میں نے پتھرائیوی آنکھوں سے اس کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا اس مردود چوکیدار نے میرے خلاف قطن جھوٹا بیان دیا تھا میں نے مردالاج میں پوچھا کس شرط پر آپ وہ رقم واپس کر دیں میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا میں نے ڈوپتی آواز میں کہا میرے پاس وہ رقم کہاں سے آ سکتی ہے جبکہ میں نے چوری نہیں کی آپ انتہائی ڈھٹائی سے ان ساری شہادتوں کو جھٹلا رہے ہیں بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے چوکیدار کا بیان چوکیدار کا بیان سرسر بکواس ہے بہتانے مجھ پر چیختیں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسٹر آپ قانون کی نظروں میں مجرم بن چکے ہیں چوکیدار اس واقعے کا اینی گواہ ہے آپ اس کے بیان کو کسی بھی عدارت میں جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ہی جیل جانے سے بچ سکتے ہیں یہ میرے خلاف کوئی گھناؤنی سازش معلوم ہوتی ہے مجھے اپنی آواز بیران کھوکلی اور بہت دور سے آتی سنائی دے رہی تھی اس وقت زیبو نیسا نے جرجراتی آواز میں پولیس انسپیکٹر کو مخاطب کیا کیوں نہ آپ ان کے گھر کی تلاشی لے لیں انسپیکٹر نے پل پھر سوچا اور پھر اس بات میں سرے لا دیا آپ کہتی ہیں تو چل کر ان کے گھر کی تلاشی لے لیتا ہوں لیکن کوئی احمق شخص بھی اتنی بڑی رقم چھرانے کے بعد اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا کیا ہم آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں چلیے میں ان چاروں کو اپنے ہمراہ لے کر گھر پہنچا انسپیکٹر نے ان سب کے سامنے میرے گھر کی تلاشی لینا شروع کی میرے کمرے میں سامان تھائی گیا میں تو ایک مسافر کی طرح رہ رہا تھا تلاشی کے دوران میرا سوٹ کیس بھی کھلوائے گیا اور اس میں سے وہ چرمی بیک برامد ہو گیا جس میں پانچ لاکھ کی رقم کے علاوہ دفتر کی دس ہزار کی رقم بھی موجود تھی میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس رقم کو دیکھنے لگا میرا دل اچھل کر حلق میں نڑکنے لگا مجھے جیسے دلدل میں دھکا دے دیا گیا تھا اب میرے پاس اس دلدل سے نکلنے کے لیے تنگے کا سہارا بھی نہیں تھا پھر مجھے قانونی گرفت سے اس طرح نجات ملی کہ ان لوگوں کے کہنے پر میں نے ایک ایسی تحریر لکھ کر دی جو میرے لیے کسی وقت بھی پانسی کا پھندہ ثابت ہو سکتی تھی اس تحریر سے میں کسی بھی لمحے قانون کی گرفت میں آ سکتا تھا لیکن یہ مجبوری تھی اس کے علاوہ میرے لیے چھٹکارے کا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا اس دن اور پھر رات بھر سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو گیا لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا یہ تو صافظہر تھا کہ کسی نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے پھسانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا لیکن مجھے پھسا کر آخر اسے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا میں دفتر کے کسی شخص کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا تھا کسی کو مجھ سے اسی کیا دشمنی ہو سکتی تھی مجھے تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر میں شک کر سکتا جس کسی نے بھی مجھے پھسانے کا منصوبہ بنایا تھا اس نے بے انتہا زہانت کا ثبوت دیا تھا وہ شخص چاہتا تو ساری رقم ہڑپ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ تو صرف مجھے زلیل کرنا چاہتا تھا میرے نامن پر رسوائی اور بدنامی کا داغ لگانا چاہتا تھا لیکن آخر کیوں اس سے اس کا کیا مقصد تھا وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا سوچتے سوچتے میرا دماغ چکر آ گیا بے شمر سوالات تھے جو میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے لیکن میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں گھوپ اندھیرے میں کھڑا تھا میں کئی دنوں تک اس جان کا ستمے سے اس قدر دل گرفتا رہا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلا مجھے نکل کر کرنا بھی کیا تھا اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی دوست مونسو اور غم خار نہیں تھا گنتی کے چند شناسہ لوگ تھے جن سے میرے تعلقات رسمی سے تھے ان میں سے کوئی بھی میرا دردے دل باٹ نہیں سکتا تھا کوئی میرے نامن سے بدنامی کا داغ دھونی سکتا تھا ان دنوں بستر پر لیٹے لیٹے میں چھت کو گھورتا رہتا ان پر گھنٹوں غور کرتا میں ان تمام کڑیوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرتا جن کا کوئی سرہ ہی نہیں تھا تک ہار کر میں زیبونسا کے بارے میں سوچنے لگتا اس کا ترشیدہ پیکر میرے تصورات میں لہراتا تو دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوتا میں نے کئی پر سوچا کہ زیبونسا سے ایک بار ملنے نہ چاہیے اس سے مل کر صفائی پیش کرنا چاہیے ممکن اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کی جذبات موزن ہو شاید اسے میری بے گناہ کا یقین ہو میں دکھ سے یہ سوچ کر رہ جاتا کہ حالات میں میرے ساتھ کس قدر سنگیر مذاق کیا ہے زیبونسا اس واقع سے ایک دن پہلے ہی میری جانب مائل ہوئی تھی اس کی قربت نے مجھے عجیب سے احساسات میں مبتلا کر دیا تھا میں زندگی کے اس رکھ کی طرف دیکھنے لگا تھا جو اب تک میری نظوں سے اوجھل رہا تھا لیکن دوسرا دن میری زندگی میں تاریخی لیے تلو ہوا اور میرا سب کچھ اس میں کھوکا رہ گیا ایک ہفتے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی زیبونسا کے گھر جا پہنچا میں اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا تھا اس طرح میرے آسا بھلکے ہو جاتے اور وہ ایک ذہین سمجھدار اور عالی تعلیم یافت عورت تھی اس کی غم گساری میرے دل سے فانس نکال سکتی تھی مجھے جینے کا حوصلہ دے سکتی تھی لیکن مجھے دیکھتی اس کی شہابی پیشانی پر شکنے پڑ گئی اس کا حسین چہرہ نفرت سے سکڑ گیا اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑکنے لگی اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں زہریلا تیر بن کر اتر گیا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر رکھائی سے پیش آئے گی اس نے مجھے کچھ بولنے اور صفائی پیش کرنے کا موقع تک نہ دیا میرا دل اندر سے ٹوٹ کر کسی کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا جب میں شکستہ دل اور نامراد لوٹنے لگا تو اس نے سخت لہجے میں تنبی کی آپ آئندہ اپنی شکل دکھانے کی زہمت نہ کریں ایک ہفتہ اور گزر گیا آہستہ آہستہ میں ذہنی طور پر نارمل ہوتا چلا گیا تنگ دستی اور فکر ماش نے زیبو نسا کا خیال دل سے کافی حد تک دور کر دیا تھا اب مجھے دوبارہ زندگی کے جہانم میں جد و جہت اور مشقت کرنا تھی پینشن کی رقم سے گزارہ کیوں کر ہوتا اور پسنداز کی ہوئی رقم کب تک چلتی میں نے دو تین بڑے اقوارات میں خالی اسامیوں کے اشتہارات دیکھیں اور تین دن میں کوئی پندرہ بیس درخواستیں لکھ کر ارسال کر دیں اور کچھ دفاتر کے چکر بھی کٹیں ایک دن شام کے وقت مجھے اس قدر وحشت محسوس ہوئی کہ میں اپنی پسندیدہ ادھاکارہ کیوری کی فلم کا آخری شو دیکھنے نیو مارکٹ چلا گیا بلاکہ سینیما میں کئی ہفتوں سے فلم چل رہی تھی جب میں فلم دیکھ کر لوٹا تو رات کا ایک بچ رہا تھا گلیاں سنسان اور ویران پڑی تھی چاروں طرف ایک گہرا سنناٹہ تاری تھا میں رنکن سٹریٹ کے نکڑ پر پہنچائی تھا کہ اقب سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ایک نسوانی حیولہ ویشہ زدہ انداز میں میری سم دوڑتا چلا آرہا تھا میں ٹھٹک کر رکیا میری رگوں میں سنسنہ ہٹ سی دوڑ گئی وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے کی طرف بار بار دیکھتی جا رہی تھی اس کا تاقب کیا جا رہا تھا میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رکی وہ ایک نوجوان اور پرکشش لڑکی تھی اس کے چہرے سے دہشت اور سراسیمگی کا اظہار ہو رہا تھا اس نے سرطاپا میرا جائزہ لیا اور میرے قریب پہنچ کر میرا شانہ تھام لیا خدا کے لیے آپ مجھے پچانے بدماش میرے تاقب میں لگے ہوئے ہیں کون لوگ ہیں میں انہیں نہیں جانتی جلدی سے بھاگ چلئے مجھے کہیں چھپا دیجئے درو نہیں وہ تعداد میں کتنے ہیں چار ہیں ان چاروں کے پاس چاکو بھی ہے میری جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی یہ لمحہ ایسا تھا کہ میں اس لڑکی سے مزید پوچھ گشنی کر سکتا تھا وہ اس قدر دہشہ زدہ اور حراسہ نظر آ رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا میں نے اسے ہر قیمت پر بچانے کا فیصلہ کر لیا اس لمحے میں نے بہت دور سے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی جو رفتہ رفتہ قریب باتی جا رہی تھی میں نے لڑکی کا مرتیش ہاتھ پکڑا اور مینی سٹریٹ کی طرف اسے لے کر لپکا آوازیں اب برابر کی گلی سے آ رہی تھی دا فتن گہری خاموشی چھا گئی اور پھر اس سناٹے میں ایک بھاری آواز کنجی لڑکی ادھر مینی سٹریٹ کی طرف گئی ہوگی لڑکی کے موہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی خطرہ ہمارے سروں پر موت بن کر منڈلانے لگا تھا اگر ایک دو بدماش ہوتے تو میں آسانی سے ان سے نمٹ سکتا تھا لیکن لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ تعداد میں چار ہیں اور مسلح بھی ہیں میں نہتر شخص ان چاروں بدماشوں سے بے ایک وقت اس طرح نبرد آسمہ ہو سکتا تھا میں لڑکی کو تقریباً غسیر تاوک بنگلے کی طرف بڑھا بنگلہ ڈاکٹر چودری کا تھا جو اپنی بیوی اور بوڑی سانس کے ساتھ رہتے تھے بنگلے کا گیٹ وہ سیدھا حالت میں کھلا پڑا تھا میں لڑکی کو لیے ہوئے تیزی کے ساتھ بنگلے کے ہاتھے میں گھنس گیا پورا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا پورا تھا لیکن یہ تاریکی ہمارے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی ہم دونوں چوروں کی طرح دبے پاؤں اقبی حصے میں آ گئے لڑکی مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی پڑاوس کی کسی بنگلے کی منزل سے ہلکی ہلکی روشنی یہاں تک مہنچ رہی تھی میں نے اپنی ساری توجہ اور کان سڑک کی طرف لگا دیا چند لمحات بھی نا گزرے تھے کہ بہت سے قدموں کی آوازیں ابریں اور وہ لوگ بنگلے کی بیرونی دروازے کے پاس آ کر رک گئے آخر وہ گئی کہاں کسی گھر میں تو نہیں گھز گئی اتنی جلدی وہ کس کے گھر میں پناہ لے سکتی ہے شاید وہ کسی اور گلی میں چلی گئی ہے کہیں وہ اس بنگلے میں تو نہیں چھپ گئی کیوں نہ ہم اس کی تلاش ہی لیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو لڑکی کے بدن پر جیسے بشلی سے گر گئی وہ دہشہ زدہ ہو کر میری پیٹ سے چپک گئی اس کا پورا بدن دھیرے دھیرے کام پرہا تھا میں خطرہ محسوس کرتے ہی نیم تاریکی میں آنکھیں پھار پھار کر کوئی ایسی چیز سلاش کرنے لگا جس سے اپنا دفعہ کر سکوں اور لڑکی کو بھی ان بدماشوں سے محفوظ رکھ سکوں تھوڑی فاصلے پر مجھے ایک ڈنڈا پڑا دکھائی دیا میرے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی میں نے سورت سے وہ ڈنڈا اٹھایا اور ساتھ ایک بڑا پتھر اٹھا کر لڑکی کے ہاتھ میں دھما دیا کوئی بدن ماش اس طرف آئے تو تم بلا جھجک اس کے سر پہ پتھر دے مارنا میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی لڑکی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی اس کے ہاتھ میں پتھر کامپنے لگا خوف کی شدت سے وہ بری طرح لرس رہی تھی کھپراو نہیں میں ان بدن ماشوں سے اب تنہ بھی نمٹ سکتا ہوں تم بس صرف ایک کی خبر لے لینا باقیوں کو میں سمحل لوں گا صرف ایک بدماش بنگلے کے آہاتے میں داخل ہوا تھا اس کی آہٹوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اقبی حصے کی طرف کسی قدر آہستے کی سے آ رہا ہے میں نے سینے میں سانس روک کر ڈنڈے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی اور متوقع حملے کے انتظار میں چاکن نہ ہو گیا موسیس سامئین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رزاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہماری واتس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ